بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الکسس اس کے غرور اور لا محدود دولت کے نشے کی تصویر کشی کرتا ہے قرآن کی بنیاد پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے ہے لیکن اس نے اپنی ہی قوم پر ظلم کیا وہ بہت دولت مند تھا مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے غزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی نشان کو لازمی پریس کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری نیو ویڈیو ملے دوستو قارون ان میں کیمیا جانتا تھا اور وہ سونا بنا بنا کر بڑے بڑے صندوقوں میں جمع کر کے رکھا کرتا تھا اور ان صندوقوں کی چابیاں دوسرے صندوقوں میں ہوا کرتی تھی اس کے پاس بہت سے جوائرات تھے جنہیں بڑے بڑے پہلوان مشکل سے اٹھایا کرتے تھے اتنے بڑے سرمایہ دار سے جب چالویز وان حصہ زکاة طلب کی گئی تو وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوا پھر اس سے ایک فیصد کے حساب سے مال طلب کیا گیا لیکن وہ اس پر بھی آمادہ نہ ہوا یہاں تک کہ اس نے ہزار میں سے ایک کے حساب سے بھی رقم دینے سے انکار کر دیا اس حقیر آدمی نے سرکشی کا مظاہرہ کچھ اس انداز سے کیا کہ اس کے چار سو غلام سونے کا لباس پہنے ہوئے تھے اور ان غلاموں کی سواری کے گھوڑوں کی زین اور لگام بھی سونے کی تھی جاہر لوگ اس زمانے میں بھی موجود تھے اور وہ کارون کی اس ظاہری شان و شوقت پر رش کرتے تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی کارون کی طرح دولت مند ہوتے ظاہر ہے کہ اس قسم کی خواہش رکھنے والے لوگ وہی تھے جو دنیاوی زندگی کی آج سائشوں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے تھے اور بلا سوچے سمجھے کارون کی طرح ہونے کی آرزو رکھتے تھے خدا کی نافرمانی کرنے والے کارون کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ پیغمبر اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور تزلیح کرنے پر اتر آیا وہ پیغمبر خدا کو بدنام کرنے لگا تاکہ لوگ ان پر اعتماد نہ کریں دراصل کارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلاف پروپر گنڈا کا رہا تھا اور ایک مرتبہ تو اس نے حد ہی کر دی کارون نے ایک بزاری عورت کو کچھ سونے کے سکے دیئے تاکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واضح نصیت کرنے پر مشکول ہوں تو وہ انہیں بدنام کریں اور اسے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح نصیت کر رہے ہوں تو کہنا کہ تم لوگوں کو کیا نصیت کرتے ہو جبکہ خود میرے ساتھ زنا کر چکے ہو دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معمول کے مطابق واضح نصیت کا سلسلہ شروع کیا اور اتفاقن زنا جیسے گناہ کے متعلق لوگوں کو بتایا یہ بات سن کر کارون نے میمبر کے نیچے سے چلا کر کہا اے موسیٰ تو پھر تم نے خود کیوں زنا کا اتقاب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کب اور کہاں کارون نے کہا فلاں اورج سے جو کہ اس وقت یہاں موجود ہے اور خود اس کی گوائی دے گی یہی وہ موقع تھا کہ جب پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو زلیل و رسوان ہونے سے بچا لیا اور اس زنا کار عورت کی زبان پر تالے پڑ گئے ورنہ قومی بنی اسرائیل نہ جانے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا سلوک کرتی ایک طرف کارون کے سونے چاندی کے سکے تھے اور انہی کی مدد سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زلیل و رسوان کرنا چاہتا تھا اور دوسری جانب قوم بنی اسرائیل کا یہ عالم تھا کہ وہ ان کی رسوائی کے لیے بہانے کی تلاش میں رہتے تھی ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں مل کر کیا اثر دکھا سکتی تھی لیکن خداوند کریم نے اس عورت کی زبان پر سچی حقیقت جاری کروا دی اور اس نے کہا کارون نے مجھے اتنی مقدار میں سونے کے سکے دیئے تاکہ میں یہاں آ کر لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگاؤں حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زنا کی تعمت لگانا آسمان اور زمین سے زیادہ بھاری گناہ ہے تو بھلا مقام نبوت پر فائز الہی نمائندے پر یہ تعمت کتنا زیادہ سنگین گناہ ہوگا مومن غیرت مند ہوتا ہے ظاہر ہے مقام نبوت پر فائز ہونے والا ایک عام مومن سے کئی زیادہ غیرت مند ہوگا یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمت زنا کے سلسلے میں خداوند عالم سے شکایت کی تو آواز آئی ہم زمین کو تمہارے اختیار میں دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اور کارون گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا یہ صورتحال دیکھ کر کارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی اس نے توبہ نہیں کی بلکہ وہ اس مسیبت سے نجات چاہتا تھا جس میں وہ گرفتار تھا کارون اپنی غلطی مان کر زکاة ادا کرنے کا کہتا اس کے برعکس اس نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے اس عذاب سے رہائی دے دو حضرت موسیٰ نے دوبارہ زمین سے کہا اور کارون کمر تک زمین میں دھس گیا ایک مرتبہ پھر اس نے نجات طلب کی لیکن حضرت موسیٰ نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ فرمایا اے زمین اسے نگل لے اور اب وہ گردن تک زمین میں دھس گیا تھا اب کارون کہنے لگا اے موسیٰ تو مجھے ہلاک کر کے میرے مال و دولت استعمال کرنا چاہتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کا تمام مال و دولت اس کی آنکھوں کے سامنے نگل لے اور اس کے بعد اسے بھی مکمل طور پر نگل لے چنانچہ کارون کا تمام تر خزانہ اس کی آنکھوں کے سامنے زمین نے نگل لیا یہ سب دیکھ کر کارون کے رنج و غم میں مزید اضافہ ہو گیا اور اسی افسوس کی حالت میں خزانے کے بعد کارون کو بھی زمین نے مکمل نگل لیا اور کارون ہلاک ہو گیا کارون کا یہ بیانک انجام دیکھ کر وہ لوگ جو کارون کی طرح بننا چاہتے تھے کہنے لگے خدا کر شکر ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ نہیں تھا ورنہ ہمارا بھی یہی انجام ہوتا اس ویڈیو کی تمام تر معلومات کتاب بکھرے موتی سے لی گئی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت فی امان اللہ پاکستان زندہ بات